السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری باتیں ہماری آپس میں ہوتی رہتی ہیں بہت ساری باتیں دروس میں اور لیکچرز میں کتابوں میں پڑھتے سنتے دیکھتے رہتے ہیں تو ایک اہم بات یہ ہوتی ہے زندگی گزارنے کے تعلق سے اپنی اصلاح کے تعلق سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کہ خوش قسمت وہ ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی پریشانیاں دوسروں کی مصیبتیں دوسروں کے ساتھ جو واقعات جو چیزیں پیش آتی ہیں ان سے نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے ایسا کچھ کام نہ کرے ایسی کوئی چیز زندگی میں نہ کرے کہ جس کی وجہ سے دوسروں پر مصیبت آئی ہے اس پر آ جائے تو میں آج جو میں رکھنا چاہتا ہوں باتیں کہ مطلب زندگی گزارنے کے تعلق سے چند باتیں کیونکہ مقصد اس میٹنگ کا یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ پہلے سے ہمیں پتا نہیں ہیں یا اس میں سے کچھ باتیں پتا نہیں ہیں یا سرے سے ہم پورے کورے ہیں یہ مقصد نہیں ہوتا ہمیشہ تربیتی تسکیتی درس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ آدھیانی کرائی جائے اپنے آپ کے لئے دوسروں کے لئے تاکہ انسان اپنی کمیوں کو محسوس کرے اسلاح کی کوشش کرے اسلاح کا جذبہ پیدا ہو اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا جذبہ پیدا ہو کیونکہ جیسا کہ بعض صحابے کرام سے منقول ہے کہ کوئی سورج دلو ہو کسی دن کا سورج دلو ہو اور میں پہلے سے بہتر نہ ہوں پچھلے دن سے میں مزید میری زندگی میں بہتری نہیں آتی میں پہلے سے اچھا نہیں ہوتا تو وہ میرے لئے خسارہ نقصان کی بات ہے تو ہر آنے والے دن کے ساتھ انسان کو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ وہ پہلے کل سے بہتر انسان ہو کل جو جیسا تھا اپنے عمل میں اپنے کردار میں اپنی نیکیوں میں اپنے اخلاق میں اپنے علم میں اپنی محنتوں میں ہر چیز میں کل جیسا وہ تھا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا آج کل سے بہتر ہو اور اس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو اور اسی پر آپ جو ہے قصہ علیہ حضہ جیسے کہتے ہیں کہ اس پر قیاس کیجئے کہ آنے والا ہفتہ پچھلے ہفتے سے بہتر ہو آنے والا مہینہ پچھلے مہینے سے بہتر ہو آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر ہو آنے والی زندگی کے جو بھی سال ہیں جو بھی زندگی کا حصہ ہے وہ پچھلی زندگی سے بہتر ہو اگر انسان اس کی کوشش کرے گا اس کی سوچ رکھے گا اس کی فکر کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی اس کی مدد ہوگی کیونکہ انسان اگر مردہ دل ہو جائے سو جائے پوری طرح اس کے دل و دماغ سے اپنی اسلام کا جذبہ ہی ختم ہو جائے بہتر ہونے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے اسے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اب آگے کچھ کرنا ہی نہیں ہے مجھے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے بہتری لانا ہی نہیں ہے مجھے جتنا علم حاصل کرنا تھا میں نے کر لیا اب آئندہ مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا کروں گا نہیں یا کوئی بھی چیز جیسے جو مشہور مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ اگر پانی ٹھہر جاتا ہے تو بدبودار ہو جاتا ہے اگر پانی ٹھہر جاتا ہے کسی گڑے میں پانی رک جائے اور اسی میں جمع ہو کے اس کی صفائی کا نکلنے کا اور بہنے کا کوئی راستہ نہ ہو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو پانی جو ہے وہ سرانڈ کا شکار ہو جاتا ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے تو اسی طرح انسان کی زندگی میں اگر بہتر تبدیلی نہ آئے اس کے علم میں اضافہ نہ ہو اس کے کردار میں مزید خوبیاں نہ پیدا ہو اس کے اخلاق بہتر نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ کھائی کی طرف نیچے کی طرف جاتا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف زبانی جمع خرچ ہے یا زبانی باتیں ہیں یہ آپ زندگی میں لوگوں کے دیکھیں گے کسی زمانے میں آپ دیکھیں گے کوئی خطیب تھا مثالیں بھی میرے ذہن میں ہیں لیکن میں نام نہیں لوں گا کوئی خطیب تھا ان کی تقریریں جو ہے شولہ بیان تھے ان کی تقریریں دلیلوں سے مزین ہوا کرتی تھی آدمی سن کے جو ہے بہت کچھ حاصل کرتا تھا لیکن اگر انہوں نے مطالعہ چھوڑ دیا علم کا مزید حصول چھوڑ دیا مزید جو ہے مذاکرہ چھوڑ دیا آپ علم پر بات نہیں کرتے ہیں علمی مسائل پر گفتگو نہیں کرتے ہیں ان کے تمام ان کا اب جو ہے اورنا بچھونا دنیا ہو جائے یا دنیا بھی نہ ہو آدمی سستی کا کاہلی کا شکار ہو جائے تو اس کا سوتا اس کا چشمہ جو ہے وہ سوک جائے گا پھر لوگوں کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں رہ جائے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جیسے کوئی بھی مشین ہوتی ہے اگر ہمیں لوگوں کو دینا ہے پروڈکٹ تو آپ کو پیچھے سے مشین میں کچھا مال ڈالنا پڑے گا اگر آپ کچھا مال ڈالیں گے کوئی چیز جس سے بنتی ہے وہ چیز وہ چیزیں ڈالتے رہیں گے تو آگے آپ لوگوں کو تیار شدہ آئٹم دیتے رہیں گے لوگوں کو کچھ باتیں بتاتے رہیں گے کچھ اپنی تخریجات تحقیقات کچھ باتیں علمی باتیں کوئی بھی دینی مسئلہ آپ کرتے رہیں گے لیکن اگر آپ نے خام مال کی کچھے مال کے سپلائی بند کر دی تو پھر وہ آگے سے وہ تیار شدہ مال بھی نہیں آئے گا یا مال اگر آیا بھی کھینچ کھانچ کہ آپ نے نکالا بھی تو بہت ہی معمولی درجے کا ہوگا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس میں کوئی انوکھا پن نہیں ہوگا اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہوگی کہ لوگ آپ سے اٹیچ ہوں لوگ آپ کی باتیں سنیں اس لئے بہرحال کوشش کرنا چاہیے باقی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے کم زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے لوگوں کو اس لئے علی رضی ایک بات آپ جانتے ہیں باتوں سے بات نکلتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مشہور حدیث ہے ان سے پوچھا گیا کیا اللہ کی رسول نے آپ کو کوئی خاص چیزیں دی تھی خاص تعلیمات خاص کچھ دیا تھا تو اس میں اور بھی باتیں ذکر کی لیکن یہ کہا کہ اللہ فہم اللہ فہم دیتا کسی انسان کو اللہ فہم فی کتاب اللہ کما قال علی رضی اللہ کہ کتاب اللہ کی سمجھ دیتا ہے حدیثوں کو سمجھنے کا مادہ دیتا ہے تو یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ متعلق کرے پڑھے اپنے اضافہ کرے علم میں اپنے کردار میں پھر اس پر کیونکہ اس کے پاس کوئی چیز تیار رہے گی تو غور و فکر کرنے کا اس کے پاس موقع رہے گا شیخ خلبانی رحمہ اللہ آپ کتابیں ان کی پڑھیں گے تو آپ ایک جملہ ان کا ہمیشہ دیکھیں گے بہت ساری کتابوں میں مقدمی میں خاص طور سے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں کی اثبت العرشا ثم منقش کہتے ہیں اثبت العرشا ثم منقش کہ پہلے تخت بناو اس بات کے معنی بناو عرش کے معنی تخت کوئی بیٹھنے کی جگہ لکڑی کا بناو پہلے کہتے ہیں پہلے بناو یہ مثال ہے مثال ہے پورانی عربی کی اسی کو ذکر کرتے رہتے ہیں کہ پہلے تخت بناو ثم منقش اس کے بعد نقش و نگاری کرو تو اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں علمی میدان میں یا دنیا میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ اپنے ذہن و دماغ میں بار بار دہراتا ہوں اس بات کو کیونکہ اس کی اہمیت ہے جب تک ذہن و دماغ میں آپ چیزوں کو ڈالتے نہیں رہیں گے جب تک اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ دنیا والوں کو کچھ دے نہیں پائیں گے تو دو تین باتیں اسی تعلق سے مجھے آپ کے سامنے رکھیں یہ تمہیدی بات تھی دو تین باتیں مختصر انشاءاللہ دیکھیں پہلی بات کیا ہے کہ انسان اس دنیا سے چاہتا کیا ہے پہلی بات اس دنیا سے چاہتا کیا ہے اس دنیا میں رہ کے کیا کرنا چاہتا ہے اگر آپ یہ ویزن لے کے نہیں چلیں گے اپنی زندگی کا کوئی منصوبہ بندی نہیں رہے گی کہ آپ دنیا سے کیا چاہتے ہیں اور دنیا والوں کو کیا دینا چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آنے کا مقصد ہے مقصد کیا ہے زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے شب و روز ایسے ہی سونے کھانے پینے میں گزر جائیں گے یا اس کے علاوہ بھی ہمارے دل و دماغ میں کچھ ایسا چلتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے ایسا اور بعض عربی کتابیرات بہت اچھی اچھی رہتی ہیں تو ان کی کتابیں بھی ہیں اس موضوع پر تو ایک جملہ کہتے ہیں وہ لوگ اترک بسمتک علی العالم یا علی الدنیا بسمہ کہتے ہیں اس کو پرنٹ جو فنگر پرنٹ کہتے ہیں اترک بسمتک علی الدنیا آپ مر جائیں گے تو آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ دنیا والوں پر کیا پرنٹ لگا کے جا رہے ہیں کچھ آپ کر کے جا رہے ہیں بسمہ یعنی کچھ اثرات آپ کے زندگی کے کہ مرنے کے بعد آپ کو کوئی کیوں یاد کرے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ مرنے کے بعد لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں بہت آسان ہے بھولنا ایک ہفتہ لگتا ہے دو ہفتہ بہت ہوا تو ایک دو چار مہینے بہت ہوا تو سال میں آپ کا سگا بھائی آپ بھول جاتے ہیں اب والدین کی موت کو کچھ سالوں کے بعد انسان کہیں نہیں کہیں تھوڑا بہت رہن سے پراموش ہو جاتی ایسی ہر انسان کے بارے میں فیس بک پر کتنے لوگوں کی موت کی خبریں آتی ہیں انسان ٹھیک ہے دعا لکھ دیتا ہے اس کے بعد بھول جاتا ہے کیونکہ انسان یا انسانیت یا دنیا کے بعد میں آنے والے لوگ اسی کو یاد کریں گے جس کی زندگی سے ان کو کوئی فائدہ ملا جو کچھ ایسا کر کے گیا کہ ہاں اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ اس کا مل رہا ہے چاہے وہ تخریر کے شکل میں تحریر کے شکل میں کسی فلاح و بہبوت کے کام کے شکل میں کسی اس نے مزد بنایا مدرسہ اسکول کی تعمیر اسکول کا سسٹم لگا دیا اس کے بچے سمالیں فائدہ ہے لیکن دنیا کے لئے کچھ کر کے گیا کچھ اس نے دنیا میں ایسی اصول بنا دی ہے جس کے اصول پر دنیا بعد میں چلنے لگی کہیں ظلم تھا کہیں کمی تھی کہیں خامی تھی اس نے کچھ مشورہ دے دیا کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے اور جیسا اس نے کہا تو وہ ایسے پر اس کے بعد دنیا چلنے لگی اب دنیا میں جتنے بھی لوگ جب باگ کریں گے یہ ایسا کیا کہ اس نے پہلے تو ایسا تھا یا یہ بہتر طریقہ یہ کس نے ایجاد کیا یہ کون کس کی سوچ تھی تو لوگ اس کو یاد کریں گے تو اس لیے ایک بات یہ ہے جو حدیث میں ایک حدیث ہے سنند ابن ماجہ کی اور اس کی سنت صحیح ہے اگرچہ حدیث بہت زیادہ میرے مسئلے سے متعلق نہیں لیکن اس میں لفظ کا ذکر آیا ہے اس سے تھوڑا سا کنیکٹ کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ من کانت دنیا ہم مہو اگر کسی کی سوچ صرف دنیا کا معنی ہو جائے دنیا کا آرام دنیا کی آسائش تو ایک طرح سے یہ چھوٹی سوچ ہے آگے نبی نے جو باتیں کہیں ہیں یہ چھوٹی سوچ ہے کہ انسان یہ سوچے صرف یہ سوچے یہ نا سوچے ایسا نہیں ہیں لیکن ہم کے معنی پوری اس کی سوچ کا جو ہے محور مرکز سینٹر اس کی پوری زندگی کا صرف یہ ہو کہ کھا لے بس اچھا کھا لے اچھا پہن لے صرف دنیا ہو تو یہ چھوٹی سوچ ہے یہ بلند ہمت لوگوں کی سوچ نہیں ہے کہ جیسے قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں یہ چوپائے کی طرح کیونکہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا تو یہ عام جانور بھی کرتا اگر مقصد زندگی کا یہی ہے کہ کھا لو پی لو سو جاؤ جاگ لو آرام کر لو تو یہ تو دنیا کے جانور بھی کرتے ہیں تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہے اس لئے نبی نے کہا کہ جس کا مطمح نظر جس کا صرف مقصد زندگی کا صرف دنیا ہو جائے تو نقصان کیا ہوگا فرق اللہ علیہی امرہو جو صرف دنیا سوچے گا اور جو آخرت بھی سوچے گا لوگوں کا فائدہ سوچے گا پلاننگ کرے گا دونوں کی زندگی کا فرق کیا ہے کہ اگر جو صرف دنیا سوچے گا فرق اللہ علیہی امرہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اس پر بکھیر دے گا اس سے کوئی کام ہوئی نہیں پائے گا کچھ ایسا نہیں کر کے جائے گا کہ وہ خود مطمئن ہو سکے اس کے گھر والے مطمئن ہوں لوگ مطمئن ہوں اس کے کچھ اچھے اثرات اس کو ملے ایسا نہیں ہوگا اس کی زندگی انتشار کا بکھراو کا شکار ہو جائے گی صرف دنیا سوچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو پتر بٹر کر دے گا افرا تفریح ہے لے گی اس کی زندگی میں کہیں کوئی کام نہیں اس سے ہو پائے گا وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَائِنِهِ اور اس کی غربت کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور یہ دنیا کی اکثریت ایسی ہے کیا کمانا نہیں چاہتی ہے کیا پیسہ نہیں چاہتی ہے بہت چاہتی ہے دوڑتی بھاگتی مرتی کٹتی سب ہے لیکن ملتا وہی ہے جو مقدر میں چاہتا ہر انسان کی امبانی بن جائے لیکن بنتا کوئی نہیں ہے جو ہے مالداری وہ کسی وجہ سے اس پر بحث نہیں کریں گے ایک ایک موضوع ہے لیکن جو مالدار ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے باقی لوگ تو پریشان ہیں اکثریت تو چوری چماری بھی کرتی ہے لوگوں کی جان بھی لے لیتی ہے سب حرام کے تمام ذرائع اپناتی ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں مل پاتا جو وہ چاہتی ہے اکثریت ایسی ہے اسی لئے نبی نے کہا کہ ایسے انسان کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ ہوگا کبھی اس کو سہرابی اگر دولت مل بھی گئی تو دل کی سہرابی نہیں ملے گی پیسہ آ بھی گیا تو انسان خود کو اتمنان میں محسوس نہیں کرے گا اور جیسا کہ دوسرے حدیث میں نبی نے کہا کہ اصل مالداری دل کی مالداری جو اللہ نے دیا اس پر خوش ہے مزے لے رہے یہ اصل مالداری یہ نہیں ہے کہ سوچے ہیں کل گاڑی آئے گی مال کون اتارے گا اس کو فون کرنا مرے جا رہے ہیں اس کے پیچھے منٹوں کا بھی سکون نہیں مل رہا ہے تو اصل مالداری یہ نہیں اس کے بعد کہا کہ انسان کتنا بھی مرے کٹے ملنا تو وہی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا جو اللہ تعالی نے لوح محفوظ میں لکھا ہے ملنا وہی ہے اس لئے یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہ کرے لیکن محنت جائز محنت کرے بلا وجہ کی آرزو نہ پالے حرام طریقے سے کمانے کی کوشش نہ کرے اس کے بعد نبی نے کہا جس کی جس کا مطمح نظر جس کا گول جس کا مقصد زندگی کا آخرت بنا لے انسان اصل تارگیت آخرت ہو باقی دنیا کے تمام کام کرے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے انسان سوئے نہ میٹنگ میں تو اس سے کیا ہوگا کہ جمع اللہ لہو عمرہو اللہ تعالی جو ہے اس کے لئے اس کے معاملے کو مرتب کر دے گا اور یہ مطلب حقیقت ہے کہ صرف پیسہ ہی اصل نہیں ہوتا بہت سارے لوگ کے پاس پیسہ ہے لیکن کچھ زندگی میں ایسی پریشانیاں اللہ نے ڈال دی ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود پریشان ہے بیوی ہی کی سب نہیں بنتی ہے یہی سب سے بڑی پریشانی بن سکتی ہے انسان کی گھر میں جائے تو سکونی نہ ملے چک 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 جو جھگڑے ہوں ہر بات چھوٹی بڑی بات پر جھگڑے ہیں تو پیسہ کما کے بہر بہر بہت مالدار ہو کے اندر آکے جوتے کھاتا کیا فائدہ آکے جو ہے نوک جھونک ہوتی ہے باتیں سنتا ہے گانیاں سنتا ہے تو ایسی زندگی سے کیا فائدہ بچے اس کی بچے اس کا احترامی نہیں کر رہے ہیں بہت مالدار ہیں اور ایسے کیسز اب بات پر بات ایسے کیسز کتنے آتے رہتے ہیں بڑے بڑے بیچ میں کسی بڑی کمپنی والے کا مسئلہ آیا تھا یاد نہیں آ رہا ہے کونسی کمپنی کسی بڑی کمپنی والے کا مشہور ہے ان جائے تو کسی باپ کا قصہ تھا اس نے پورا ذکر کیا اس کا انٹرویو ہے وہ پریشان ہے اپنی زندگی سے بہت بڑا مالدار اور کمپنی کا مالک جیسا ہے کچھ لیکن گھر کا ماحول ایسا ہے بچوں کا برطاو پورا ایسا ہے مطلب ہے کہ لالچ وہی پیسے کہ لالچ سبھارت میں جہدہ چاہتا ہے کمپنی میں حصہ تو وہ پریشان ہے رو رہا بیٹھ کے وہ مالدار پتی ہے رب پتی بیٹھ کے رو رہا ہے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے رو رہا ہے تو کیا فائدہ ایسے پیسے سے تو کہا کہ جس کی نیت آخرت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو سٹ کر دے گا اس کی زندگی میں سکون اتمنان محبت جو بچوں کا احترام ملنا چاہیے بیوی سے جو محبت ملنی چاہیے وشتداروں میں خاندان میں جو مقام و مرتبہ ہونا چاہیے وہ تمام چیزیں اس کو ملیں گی وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مالداری ڈال دے گا اور اتتھ الدنیا وَهِيَ رَاغِمَةٌ اور دنیا ناک رگڑ کے اس کے پاس آئے گی اصل یہ میں نے دیکھا میں نے محسوس کیا اپنے آپ میں دوسروں میں بھی بابا تو ہم سب کا ہیں لیکن یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا شادی کر لو مالداری آئے گی لیکن لوگوں کے یقین نہیں آتا حقیقت ہے یہ اگر یقین آتا ایک بات یہ بھی مجھے کہنا تھا مطلب کیسا ہے کہ دوسری شادی پر بات یا ایسے میں دوسری شادی مثال کے طور پر کر رہا وہ اصل مقصد نہیں ہے ہم دوسری شادی کیوں نہیں کرتے ہیں مجھے اپنا تجزیہ ہے کیونکہ ہم مزدل ہیں ہم مزدل ہیں ہم دوسری شادی اسی لئے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم مزدل ہیں کیونکہ دنیا کے بڑے معاملات کو سمالنے کے لئے دنیا چلانے کے لئے بادشاہ بننے کے لئے چھوٹا دل نہیں کام کرے گا آپ بادشاہ بنی نہیں پائیں گے ابھی زندگی میں ایک مثال دی کسی نے دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی بات لیکن کتنی لوگ زبردست انداز میں اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں امزور بھی کہتے ہیں کہتے بھی ہیں کہتے ہیں آپ کو لیڈر پہچاننا ہوں پہچاننا ہوں بچے میں کہ لیڈر کون بنے گا آگے لیڈر سمراد وہ نہیں سیاسی لیڈر مطلب یہ قیادت اور بڑی باتیں بڑے کام کون کرے گا بچے پکڑنا ہو سمجھنا ہو تو کیسے کریں گے آپ بچوں کو جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد بولیں کہ ٹیم بناو انہوں نے چھوٹی سے بات کہی کہ جو بچہ بولے کہ میری ٹیم میں کون ہے وہ لیڈر ہے اور جو بچہ یہ بولے میں کس کی ٹیم میں ہوں وہ لیڈر نہیں ہے وہ پیچھے رہے گا چھوٹی سے بات ہے لیکن فرق کہ جو بچہ یہ بولے کہ میری ٹیم میں کون ہے وہ لیڈر ہے وہ قیادت کرے گا کر کے دیکھنا چاہیے نہیں کر کے دیکھنا چاہیے اور جو بچہ یہ بول رہا ہے کہ میں کس کی ٹیم میں ہوں میں کہا ہوں میں کہا ہوں پریشانی سے کھڑا ہے میں کس میں ہوں میں کس میں ہوں تو گویا کہ وہ پیچھے چلنے والا ہے وہ قیادت کرنے والا ہے تو بہرحال دوستی شادی یہ نہیں کہتا لیکن میں جو باتیں کہتا ہوں میں جو دل میں ہوا ہی بات کہتا ہوں میں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے باتیں مطلب یہ اور بہت سارے اسباب پیچھے آپ ہو سکتے ہیں لیکن مطلب ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان بزدل ہوتا ہے اب وہ بزدلی تمام باتوں میں کہ میں کمانی پاؤں گا یہ بھی بزدلی ہے نا یہ بھی یقینہ اور توقل کی کمی ہے کہیں نہ کہیں ٹھیک ہم سب لوگ وہ بات کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کمی ہے کہ آدمی سوچتا ارے میں کماؤں ارے میں کماؤں نہیں کما پاؤں گا اتنا پیسہ میرے پاس نہیں آ پائے گا یہ نہیں کر پاؤں گا میں وہ نہیں کر پاؤں گا اور اسی وجہ سے یہ بزدلی ہے کہ بیوی کیا کہے گی دونوں طرف کے خاندان کیا کہیں گے دنیا والے کیا کہیں گے اور اگر میں نے کر لیا تو اس کے بعد دوسری بیوی اگر تھوڑی سی تیڑھی نکل گئی تو کیا ہوگا میرے ساتھ یہ سب باتیں اصل میں بزدلی ہیں اور آپ میں آپ لوگ بہر نہیں ہوں گے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں جو بھی دیکھیں بہر نہیں ہوں گے کیسے یہ سب باتیں آپ لوگ کہانیاں پڑھیں گے یا کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا مطلب انسانی نفسیات و تمام پرانے وقتوں میں سمندر کا سفر بہت آسان نہیں تھا لوگ کرتے تھے اور میں سنستا ہوں کہ جو سمندر کا سفر کرتے تھے کتنے آج بھی میں سنستا ہوں کہانیاں یا جو بھی واقعات جو صحیح کے واقعات ہیں جو پوری تاریخ ہے تمام ملکوں کی ہیں تمام لوگوں کی مسلمانوں کی بھی غیر مسلمان مطلب وہ بڑا دل بڑا رکھنا پڑتا بڑے دل والے جاتے ہوں گے سمندر کا سفر کرنے کی وہاں سے مطلب افریقہ سے یہاں کشتی میں وہ بھی کوئی آج کی کشتی نہیں پرانی کشتیاں چھوٹی موٹی کشتیاں اپنے حساب کی کشتیاں اور اتنے جو ہے طوفان تمام چیزیں اور اس وقت جو ہے اتنی معلومات بھی انسان کو نہیں تھی تو جانوروں کا بھی خطرہ کہ پتہ نہیں کون کونسا جانور سامنے آ جائے پتہ نہیں کیسے کیسے طوفان ہو جائے ان تمام چیزوں کے باوجود لوگ سفر کرتے تھے اور ایک ملک سے دوسرے ملک حملہ کرتے تھے دڑائیاں کرتے تھے سب کچھ وہ بڑے دلوالے تھے تب ہی چار شادیاں کرتے بھی تیسے تھے چھوٹے دلوالا کیسے کرے گا نہیں کر پائے گا یہ احمد اس لئے کہ میں شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ شادی کے بات میں دیکھ میں سوئے انسان کی مطلب یہ بزدلی ہم حقیقت میں بزدلی آ رہی ہمارے اندر ہوئے کہ ہم کوئی بھی ایسا سٹپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں لینا چاہتے جس کے بارے میں ذرا بھی ہمیں ہی رہتا ہے کہ کہیں سے نقصان ہو جائے گا کہیں کچھ خطرہ کچھ غلط غیر جو ہے مطلب اچھی بات نہیں کوئی غلط بات کوئی خطرے والی بات آ جائے گی کوئی نامناسب بات ہو جائے گی میرے اس لئے کوئی خطرہ ہی نہیں مول لیتے حاصل یہی ہے اور یہ لوگ کہتے ہی ہیں کہ بھئی ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہمیشہ آرام سے گھر جاؤ آفیس آو گھر جاؤ آفیس آو وہ کبھی کچھ نہیں کر پائے گا مطلب جب تک ٹھیک اپنے آفیس میں بھی جہاں بھی ہے مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں جب تک آدمی بڑا نہیں سوچتا بہرحال مثال تھی تو یہ پہلی بات میں جو لوگوں نے کہا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب میں کنکلوٹ کرتا ہوں بات لمبی ہو جائے گی پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے چاہتے کیا ہیں جب تک یہ تیہ نہیں کریں گے کہ اس دنیا سے چاہتے کیا ہیں دنیا کو دینا کیا چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں یہ دو تین باتیں جب تک آپ ذہن میں بار بار نہیں سوچیں گے آپ مر جائیں گے اور آپ کو دفنانے کے بعد لوگ آپ کو بھول جائیں گے آپ کون تھے کسی کو یاد نہیں رہے گا اس لئے اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی آپ کو کچھ ملے اور دنیا میں کچھ ایسا چھوڑ جائیں کہ اس کا ثواب اس کا عجر آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ملے اور آپ کے نیک نامی غلط چیز نہیں ہے شہرت اور نیک نامی میں فرق ہے جو حدیثوں میں بھی ہے تو جس کو نبی نے کہا کہ تلکہ آجلو بشر المومن اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو نبی نے کہا کہ تلکہ آجلو بشر المومن یہ مومن کے لئے دنیا کی خوشخبری ہے کہ دنیا میں اس کو خوشخبری دی جاری کہ جنت ملے گی آگے اس کو تو دنیا میں نیک نامی کے مرنے کے بعد آپ کو یاد کیا جائے اچھے ناموں اچھے جو ہے آپ کے کارناموں کے ذریعے آپ کو دعا دی جائے آپ کو کہا جائے آپ جیسے مزاد کی بات ہے سب نہیں ریکارڈ والی بات شاید نہیں آ رہی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو مجبور کرتے ہیں جیسے کمپیوٹر جب میں کبھی کوئی سنچتا کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا میں دل میں سنچتا ہوں کہ اگر وہ غیر مسلم نہیں ہوتا تو میں اس کو کہتا اللہ مغفرت کرے جنت میں درجات بلند کرے کیونکہ ہمارے لئے اتنا کام آسان کر رہا ہے وہ کمپیوٹر کے استعمال ہمارے علمی کام کو اتنا آسان کر رہا ہے کہ دل سے دعا یہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا جس نے فلاں 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 سوفٹر سے ایجاد کی اللہ تعالیٰ اس کو درد دنیا جنت میں اگر مسلمان ہو مثال کے تو جنت میں درجات بلند درجات دے اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے ہمارے لئے اتنا کام کر کے گیا تو ایسا کچھ کر کے جائیے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ انسان کچھ کر کے گیا اس کو جنت میں بلند درجات ملے اس کی گناہوں کے مغفرت ہو جائے اور تمام باتیں ایک بات ختم ہو گئی کہ ہمیں سوچ کچھ رکھنی چاہیے خودگرزی کے آدمی صرف اپنے بارے میں سوچے مطلب پرست صرف اپنے بارے میں سوچے مسلمان ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی شخص ہم میں سے ایسا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے کوئی صرف اپنے بارے میں سوچ رہا صرف اپنے بارے میں اپنے بیوی بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا اپنے بارے میں نہیں سوچتا اپنے ملک والوں کے بارے میں اپنے قوم کے بارے میں پرے انسانیت کے بارے میں اگر وہ نہیں سوچتا اسے نہیں لگتا کہ دنیا میں جو چیزیں غلط ہو رہی وہ نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں اس کو مطلب ہی نہیں ہے اس کی سوچ سے مجھے فائدہ ملنا چاہیے باقی دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ بھی پیش آئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کا ایمان مکمل نہیں تو ایک بات تو یہ تھی دوسری بات یہ تھی کہ بلند ہمتی ضروری جو کچھ باتیں آ گئیں لیکن دوسری بات تین بات کے کے بعد ختم کروں گا کہ بلند ہمتی جو ہے وہ بہت ضروری ہے آدمی کو ہمت بلند رکھنا چاہیے بلند ہمتی سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے نبی کے ایک حدیث ہے باتیں ہمارے لئے لیکن ہماری قوم سب سے کم ان باتوں پر عمل کرنے والی ہے کوئی سوچ ہی نہیں ہے کوئی بڑا پن ہی نہیں ہے نبی کے حدیث ہے نبی نے فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی یحب معا لیال اموری و اشرافہا کہ اللہ تبارک و تعالی اونچے کاموں کو پسن فرماتا ہے بڑے کاموں کو پسن فرماتا ہے آدمی بڑا کام کر کے جائے اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ذریعے پوری امت کو امت کے ہر ایک پرد کو بتا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے زندگی گزارو کیا فائدہ ہے اسی زندگی سے دنیا کی قیادت کرو کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ پوری دنیا میں کہا جا سکتا ہے آخرت کو پیش نظر رکھتے بڑے تمہاری دنیا پوری دنیا میں تمہارا جنگکہ بجے کچھ کر کے جاؤ جیسے مسلمان کر کے گئے ہیں اپنے ترقی کی دور میں عروچ کی دور میں ایسے یا ایسے ہی کر کے گئے ہیں کہ انہی کا جنگ کا بزتا تھا بہت ساری مثالیں اس کے لئے ہیں کہ لوگ باہر سے یورپ سے پڑھنے اسپیٹ اس لئے آتے تھے کیونکہ وہاں پڑھائی اچھی ہو رہی ہے اندلس جسے کہا ہم کہتے ہیں وہاں آتے تھے یورپینس آتے تھے کیوں آتے تھے کیونکہ وہاں پڑھائی اچھی ہو رہی ہے دنیا کی سب سے بہترین پڑھائی مسلمانوں میں ہو رہی ہے اس نے مسلمانوں میں جاؤ آج ہم الٹا چل رہے ہیں بلا شبا دیکھ رہے ہیں تو یہ ہر معاملے میں یہ ایک مثال ہے ایسے ہر معاملے میں تو ایک نبی کی حدیث ہے حدیث صحیح حمد حدیث ہمارے لئے کہ اللہ تعالیٰ معا لیل امور اونچے چیزوں کو اونچے معاملات کو اونچے کارناموں کو پسند فرماتا ہے بڑے بڑے کارناموں کو ویک رہو دنیاہا وصف صافہا اور اللہ تعالیٰ چھوٹی چیزیں گھٹیا چیزیں چھوٹی چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے جو بری ہیں وہ بھی ناپسند فرماتا ہے اور اچھی چیزوں میں بھی انسان جہدم چھوٹا بن کے رہے لوگوں کا مطبوع بن کے رہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ناپسند فرماتا ہے جو قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا دیکھیں کیسے میں غور کرتا ہوں آپ نے بھی غور کیا ہوگا کسی ایک انسان سے نہیں کہا جا رہا ہے ایک آدمی سے کسی مقصوص انسان سے نہیں کہا جا رہا ہے یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا کہ ہمیں پرہیزگاروں کا لیڈر بنا دے امام بنا دے قائد بنا دے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے یہ نہیں کہ کسی مقصوص انسان سے کہا جا رہا ہے جو بڑا ہے ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا کرے یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سعیت میں کہی ہے کہ ہر مسلمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے نیک لوگوں کا لیڈر اور قائد بنا دے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان سے چاہتا ہے ہر مسلمان سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے کہ قیادت تو اس کے حصے میں آئے اور قیادت مطلب ہمیشہ ذمہ داری والی وہ بڑی قیادت نہیں ہوتی لیکن ہر نیک کام میں آگے بڑھ کے رہے وہ قیادت بھی شامل ہے لیکن ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا زیادہ سے زیادہ ہر چیز میں اچھے کام میں اس کا نام ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں علوہ حمتی حمت کا بلند ہونا اور جو بلند حمت ہوتا ہے وہی کچھ کر پاتا ہے ایک امام زرنوجی ہے ان کی کتاب بہت مشہور ہے طلب علم کے تعلق سے تعلیم متعلم اس میں کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کا بلند حمت ہونا ضروری ہے اور انسان جو ہے اپنی بلند حمتی کی وجہ سے ویسے ہی کارنامے انجام دیتا ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے پروں کے ذریعے پرواز کرتا ہے اڑتا ہے انسان کو اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے تو اسے بلند حمتی کی ضروری ہے کمزور حمت والا ہوگا سوچے گا بہت زیادہ تو کچھ نہیں کر پائے گا یہ باتیں اس لئے بھی بول رہا ہوں میں کہ ایسی طریقے سے اپنی آپ کی تربیت کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ایسی تربیت کرنا چاہیے بلند حمت ہر چیز سکھائی جائے بتائی جائے مطلب ان کو عداب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ لیکن دنیا میں کچھ کرنے کا کچھ کر جانے کا عزم پیدا کیا جائے اور وہ بلند حمتی سے ہوگا دیرے کا آدمی سوچے گا بہت زیادہ تو نہیں ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے ہمارا وقت ہماری زندگی بہت محدود ہے ہمارا وقت محدود ہے ہمارے پاس پرانے لوگوں کی طرح ہزار سال نہیں ہے یا پانچ سو سال یا دو سو سال آپ کو زندگی نہیں ملے گی بڑی مشکل سے آپ ساٹھ ستر اسی اللہ نے کسی کو توفیق دیت و ادنبے سو اتنی ہی زندگی ہے اب زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے اس لیے اس وقت کو آپس میں جھگڑا کرنے میں زائے نہیں کرنے یہ کہنے کا مقصد ہے چاہے وہ جھگڑا آف لائن ہو آج کے زمانے میں آف آن کرنا سمجھانا بولنا پڑتا ہے چاہے وہ جھگڑا آف لائن ہو چاہے وہ جھگڑا آن لائن اپنے وقت کو بلا وجہ کے جھگڑے میں زائے کرنا لگانا یہ کسی کے لیے بھی مناسب لے انسان وہ کام کرے جس سے اس کی ذات کا فائدہ ہو اور دوسروں کا فائدہ ہو اور جھگڑا بھی وہی کرے جس میں حقیقت میں حق و باطل کی بات ہو کہیں اسلام کا دفع مقصد ہو یا اسلام کے کسی بھی جزیعے کا دفع مقصد ہو وہاں تو ٹھیک ہے بلا شبہ دینی جو ہے وہ مناظرے کی اپنی اہمیت اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا بحث و مباحثے کی اپنی اہمیت ہے اس سے جو ہے علم کی پرتیں کھلتی ہیں ذہن آپ کا کام کرتا اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا تو بحث و مباحثہ بھی ضروری ہے لیکن اپنے عدب میں ہو جہاں ضرورت ہو اتنا ہو عدب میں ہو اور ان مسائل میں ہو جن مسائل کی عوام کو ضرورت ہے لوگوں کو دین میں اس کا کوئی فائدہ ہے صرف اپنی ذاتیات کے لیے یا اس طرح کی جو ہے ذاتی پرخواش کے لیے اپنا وقت نہیں زائے کرنا چاہیے یہ بہت اہم بات ہے جو کبھی کبھی مسلمان سمجھ نہیں پاتا مسلمان تو ایسا ہو گیا ہے مثالیں بار بار دیتا ہوں کہ دو بائیٹ ٹکراتی ہے اس پر پورا دو چار گھنٹہ بلکہ اس پر زندگی برباد کر دیتے ہیں کوٹ کے چہری سر پھٹول تک ہو جاتا ہے صرف اتنی بات پر کہ دو لوگوں کی بائیٹ ٹکراغی ذرا سا خروچا گیا دونوں اپنی انہ دکھاتے اس کے بعد مار پیٹ اس کے بعد پولیس کیس اور تمام باتیں پوری زندگی بعض دفعہ پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے تو آدمی کو اپنا وقت اگر صاحب علم ہے علم علماء کرام میں سے ہے اور بے ساتھ ہے کہ علم دوستوں تک پہنچا سکتا ہے تو ان تیزوں میں اپنے کام کو جو اپنے وقت کو لگائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن